زیتون کی وادی میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں زیتون کے باغات کے حوالے سے عدیل مصطفیٰ کی ریپورٹ دیکھئے پوڈوہار کی ہزاروں اکڑ غیر آباد زمین پر زیتون کی کاشت نے کاشتکاروں کی زندگی میں ایک نئی امید جگا دی ہے تین سال کی محنت کے بعد زیتون کے پودوں پر پھل آ ہی گئے اور زیتون کی فصل سے اس سال لاکھوں کی آمدن متوقع ہے باغبان یوسف کا کہنا ہے کہ زیتون کی کاشت کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی زیادہ خرچہ کرنے کی کیونکہ زیتون کا پودہ زیادہ لاد پیار نہیں مانگتا اتنے اس پر اخرجات کوئی نہیں ہے اتنی آپ کی باغ دوڑنی ہیں بلکہ اس کو اگر کہیں تو جس طرح ایک دنیا میں لفظ مشہور ہے اس کا کہ لیزی پودہ تو آپ اس کے ساتھ اتنی محنت طلب نہیں ہے جس طرح آپ انگور کے ساتھ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور زیادہ پرافٹ آپ لے رہے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ زیادہ لے رہے ہیں لیکن آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کے اتنے خراجات کوئی نہیں ہے زیرہی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیتون کی انہتر اقسام کی کاشت کا کامیاب تیربہ جاری ہے پوٹوہار کے علاوہ کے پی اور کشمیر میں بھی زیتون کا زیرے کاشت رکبہ بڑھانے کے امکانات روشن ہیں حکومت پنجاب نے یہ جو ہمارا زیتون کی کاشت کے لیے یہ بڑا اچھا ایک پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ کو پوری دنیا میں ہمیں کیونکہ فیڈبیک آتا رہتا تو پوری دنیا نے سرہا ہے کیونکہ جو نئے ملک یہ میڈیٹرین بیلٹ سے جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو امریکہ میں یا اسٹریلیا میں تو اس وقت لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو فارمرز کو پودے مفت فرام کیے گئے ہیں پاکستان میں اب تک دس ہزار اکر رکبے پر زیتون کی فصل کاشت ہو چکی ہے جس میں سے چوتھائی فصل چکوال جہلم راولپنڈی اور اٹک میں لگائی گئی ہے پاکستان میں زیتون کی کاشت سے نہ صرف کسان کو فائدہ ہوگا بلکہ ملکی خدرونی تیل کی درامت میں بھی کمی آئے گی کیمرہ میں احمد بڑھ کے ساتھ عدیل مصطفیٰ